سلام سوڈنٹس ویلکم ٹو لیکچر نمبر 11 آف کورس آن فنکشنل اینلائیسز گرانٹس ہم نے ایک دمپل کر لی تھی اور اب ہم پرابلم پر آ گئے تھے تو اب ہم یہاں پر پرابلم نمبر 3 کریں گے گرانٹس اس میں یہ ہے کہ جو ہمیں سیٹ نان امٹی دیا گیا ہے وہ سیٹ اوپ آر ریل نمبر دیا گیا ہے سیٹ اوپ آر ریل نمبر دیا گیا ہے سوڈنٹس اس پر جو ڈسٹنس فنکشن ڈی پائنٹ کروایا گیا ہے وہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی دو پوائنٹس ہو تو ان کے درمیان جو ڈسٹنس فنکشن ڈی پائنٹ کروایا گیا ہے وہ ایکس مائنس وائی اور اس کا سکر ہم اس طرح ڈی پائنٹ کریں گے سوڈنٹس آپ کو ایک بات یاد رہے کہ یہ جو ہمارا ڈسٹنس فارمولہ ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا وہ اب یہ آر کراس آر سے آر میں ہی ہوگا ایکس کراس ایکس سے آر میں ہوتا تھا اب یہ آر کراس آر سے آر میں سٹوڈنٹس ویئر فار آل ایکس وائی بلونگ سو سیٹ اوپ ڈیٹ ریل نمبر سوڈنٹس اس کو پروڈ کرنے کے لیے میٹرک سپیس ہے اس کی ویریفیکیشن ہم کریں گے تین کوئی بھی ہم آر پیٹراری پائنٹس لیں گے اسی طرح جس طرح ہم نے پریویس اگزمبل میں لیا for verification that the given formula the formula becomes matrix on set of real numbers verification for all x y z belongs to that set of real numbers metric 1 property is that we know that for every 2 real numbers difference we take the difference and over the difference we take square this is always equal to or greater than 0 equal to 0 tب ہوگا students جب یہ points ایک ہوگا یا پھر point 0 ہوگے اور greater than tب ہوگا جب points ایک جیسے یا 0 نہیں ہوگے students اس کا مطلب یہ ہوا implies d of x from y is greater than or equal to 0 implies our metric 1 property is satisfied اور چوہی ستیسفید zobیہ ستیسفید zobیہ ستیسفید students matrix 2 property distance of x from y is equal to 0 if and only if the formula given x minus y it is also equal to 0 implies x minus y is equal to 0 implies students آپ یہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو x minus y کا سکیر ہے نا سکیر students یہ اگر 0 برابر ہے اگر ہم یہ کہلیں کہ x minus y into x minus y کیونکہ students یہاں برس کا سکیر ہے یا تو یہ 0 ہے یا پھر یہ 0 ہے کہ product ہمارے 0 ہے جبکہ points ایک جیسے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے ہی 0 یہ دو points جو ہے ان کا difference جب 0 ہے گا جب points وہ ایک کو مطلب یہ برابر ہوں tends our metric property is satisfied property metric 4 which is imported property which is called triangle quality students ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہوئے بھی اگر ہم points لے لیں تو ہمیں پتہ ہے کہ دو points در میں جو distance ہوگا اور پھر ہم دو points کو پلس کر لیں پھر اس کے ساتھ جڑے دو points کو پلس کر لیں تو ان کا جو مجموعہ ہوگا وہ ہمیشہ greater ہوگا سنگل distance کے لیکن students میں یہاں پر ایک case اٹھاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ میں ویسے آپ کوئی بھی number کوئی بھی number لے سکتے ہیں آپ students آپ کوئی بھی number لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر number لے رہا ہوں x سے میں لے رہا ہوں 3 اور y یہاں پر میں لوں گا 1 اور z لے لیتا ہوں 2 students اب ہم بارے بارے distance معلوم کریں گے ہم distance معلوم کریں گے x کا from y distance یہ برابر آئے گا x minus y کا سکر is equal to 3 minus 1 کا سکر which is equal to 2 کا سکر students which is equal to 4 اور distance x from z is equal to 3 minus 2 اس کا سکر students یہ 1 کا سکر which is equal to to 1 students distance of z from y is equal to z minus y کا سکر is equal to 2 minus 1 کا سکر is equal to 1 کا سکر is equal to 1 students یہاں پر جو distance of x from z from z distance of z from y which is equal to to 1 plus 1 which is the result we get is 2 students to distance of x from y یہاں پر 4 which is the most important property among the metric space here that property is not satisfied this formula valid the triangular inequality among the set of real numbers students our m4 property is not satisfied students ہمیشہ ہمیں پتہ ہے کہ 2 points distance less ہوگا دوسرے 2 distance کو پلس کرنے ہی تھے ایک students یہاں پر طولت ہو گیا hence ए this this rap together with this formula d is not a matrix space students اب ہم آتے ہیں ایک اب ہم اگزمپل اٹھاتے ہیں students a sorry سوری پرابلم پرابلم میں یہاں پر لکھوں گا پرابلم نمبر ہم یہاں پر اٹھاتے ہیں فور فائنڈ all metricks on a set x x جوال باستین مہم مہم ٹکٹ 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 گوصلہ ٹکٹ 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 خطانہ ہوگر گواص consisting of one point only one point student اب ہم یہ دیکھیں گے اس پر میٹرک کی کون کون سے پراپرٹی سیٹسپائی ہوتی ہیں یہاں پر لکھا ہو کہ سوائنڈ آل میٹرکس میٹرکس مطلب میٹرک کا یہ ہے کہ میٹرک 1 میٹرک 2 میٹرک 3 میٹرک 4 کہ اگر 2 پائنٹس ہوں ہمارے پاس کوئی ایسی سپیس ہو جس میں صرف 2 پائنٹس ہوں ان پر کتنی پراپرٹی سیٹسپائی ہوں گی میٹرک کی اور اگر ہمارے پاس صرف 1 پائنٹ ہو تو اس پر میٹرک کی کون کون سے پراپرٹی سیٹسپائی ہوں گی یہ بات ہو رہی ہے سب ہم اس کو سول کر کے دیکھیں گے اس کو سول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے پاس فارمولہ ہونا چاہیے کہ فارمولہ کونسا ہے اگر تم اس کو سیٹسپائی ہوں گی تو میں پھر یہاں پر ایک یوزول میٹرک دیپائنٹ کرواؤں گا جو کہ اگر میں فارمولہ یہ کہوں کہ اگر یہ دسٹنس فارمولہ میرے پاس یہ ہے ایکس مائنس بھائی یہ میٹرک میں نے دیپینڈ کروا دی ہے ویئر ایکس بھائی بلون تو سیٹ اپ ریال نمبر سٹوڈینٹ اب ہم ایسے کرتے ہیں کیس نمبر ون پر آتے ہیں کیس نمبر ون کیا ہے کہ جب ہمارے پاس یہ نون امٹی سیٹ ہوگا جس کو میں نے آر کہا ہے تو اس میں صرف اور صرف پوائنٹ ایک ہوگا یہ ہے آر لیکن اس میں صرف اور صرف پوائنٹ کیا ہے ایک ہے میں کہتا ہوں کہ اس میں پوائنٹ جو ایک ہے وہ ہمارے پاس ایکس ہے پوائنٹ اے کی سٹوڈینٹ اب ہم اس پر میکٹی کی چار پراپٹی سیٹس فائی کرواتے ہیں فرسٹ پراپٹی فرسٹ پراپٹی is that دیسٹنس او ایکس فروم ایکس سٹوڈینٹ سمیں پتا ہے کہ یہ زیرو ہوگی فرسٹ پراپٹی یہ تھی کہ یا تو زیرو کے پرابر ہوگی یا پھر کیا ہوگی گریٹر تین زیرو ہوگی یہ پرابرہ کس کا مطلب ہے ہماری فرسٹ پراپٹی سیٹس فائی ہوگی ایم وان اس سیٹس فائیڈ سٹوڈینٹس ہمیں پتا ہے کہ دیسٹنس تب ہی زیرو ہوگا اگر یہ ایکس برابر ہوگا ایکس کے پوائنٹس برابر ہوگے if and only if condition کے ساتھ وہ ہماری پوری ہوگی ے ے ے ے ے ے m3 students m3 symmetric property ہوتی ہے تو یہاں پر جو elements وہ ایک ہی ہے یہاں پر symmetric property بھی satisfy ہو چکی تو symmetric property is automatically satisfied because we have only one point in the given set which is non-empty set which is set of real number student symmetric properties پر کیا ہوئی ہے satisfied ہو گئی ہے اور it trivially satisfied ہوئی ہے and is trivially satisfied to do students matrix for property پر آتے ہیں میٹرک میکنی کہتے ہیں ٹرائی ایگولر رنگیو ٹی ہوتی ہے student ٹرائی اینگولر رنگیو ٹی کیوں ہم کہتے ہیں وہ property سیٹسفائی ہونی چاہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ڈسٹینس دو پوائنٹس کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ less than یا equal ہوگا باقی دو ڈسٹینسز کے جو کہ ان پر ہم نے باقی دو ڈسٹینسز ایک ڈسٹینس پیچھے less than اور equal to ہوگا باقی دو ڈسٹینسز کے پرد سے لیکن سٹوڈینٹس یہاں پر تو ہمارے پاس پوائنٹ ہی ایک ہے یہاں پر ٹائنگلرین کیلٹی سیٹسپائی کرانے کے ضرورت ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ سیٹسپائی ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹوڈینٹس آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس تو ایک ہی پوائنٹ ہے اس کا ٹائنگل کیسے بنے گی سٹوڈینٹس ہمارا صرف اور صرف یہ ہوتا ہے مقصد کہ اس کا ٹائنگلر پوری اترنے چاہیے اگر تھری پوائنٹس ہمارے پاس ہیں جب ہمارے پاس پوائنٹ ہی ایک ہے تو پھر اس کو سیٹسپائی کرانے کے ضرورت ہی نہیں یہ یہ آٹومیٹیکلی چار کی چار پروپٹی سیٹسپائی ہو چکی ہیں یہ میٹرک ہے ٹائنگلر اینکویلٹی اس ٹریوییلی سیٹسپائید From M1 to M4, D is metric on set of real numbers implies R together with D is metric space. Students, उन्होंने कहा था कितने metrics पर satisfy होते हैं, इस पर 4 metrics satisfy हो चुके हैं. Metric space. Students, हम case number 2 पर आते हैं केज़ी से. Case 2 अगर points हमारे पास 2 हूँ. When Points are 2 Students, फिर X हमारे पास होगा set of real numbers में लेता हूँ यहाँ पर वह एक सभाई पर मुश्तिमिल होगा, तो इस पर जो distance हम function defined कर रहेंगे, वह वह हम defend कर रहे हैं. As usual metric over real number define कर रहे हैं. X minus Y हो गया. Students, अब हम यहाँ पर verification कर लेते हैं. Students, यह finite हमें set दे दीगें, प्रहले हमें finite पर मौल्ण करते रहें. M1 Students, अगर distance of X from Y हम ले लें, यह आएगा, X minus Y का modulus which is always greater than or equal to 0. M1 is satisfied. M2 For all X, Y belongs to R. Students, यहां पर यह लिखने जरूत नहीं, मैंने इसलिए लिख रहे हैं, Okay, points अब मैं यहां पर same ले रहा हूं इसलिए. Distance of Distance of X, Y is equal to 0 if and only if X is equal to Y, जब यह point दोनों एक है, तो यहां पर M2 भी satisfy हो गई. यहां पर मैं X, Y नहीं लेता, अगर मैं यह कह लेता, कि X यहां पर लेता, यहां पर भी X रख लेता तो फिर भी 0 था, फिर X पराबर X किया दोना था. यह तरीका भी सही है, वो भी सही है. क्योंकि हमने यहां point सिर्फ दो लिया है, M3, हमें पते है, कि 90. So, the distance of X from Y is equal to X minus Y which is equal to minus into Y minus X the modulus which is equal to Y minus X the modulus which is equal to D of Y X d of x y is equal to d of y x hence matic 3 property is satisfied m4 students jab ہمیں points 2 दे दे गया है तो यहाँ पर triangular inequality का मकसद ही नहीं बंदड़ हमें यह है कि अगर 3 points हो तो फिर triangle inequality को satisfy नहीं चाहिए जब 3 points है ही नहीं तो फिर हमें satisfy करवाने की भी ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे triangular triangular inequality is automatically satisfied students हमारे 4 का 4 matrix पर भी satisfy हो गए है so from from m1 to m4 d is metric on r and r together with the distance of usual metric this pair is called metric space off of real number friends मैं आप 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 आप